اسلام علیکم دوستو میں آپ کا دوست آپ کا بھائی عثمان گانی حاضر ہوں آج ایک نئے کانٹنٹ کے ساتھ بیکڈراؤنڈ کو دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آج ہم لوگ کہاں موجود ہیں اور کون سا شہر ہے تو جی دوستو بلکل آپ نے صحیح اندازہ لگایا ہے اس آن ہم لوگ کراچی شہر میں سندھ باد میں موجود ہیں اور یہاں کی ویڈیو بنانے کے لیے ہم یہاں پر حاضر ہوئے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کارنڈیو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کے بٹن کو پش کریں اور ویڈیوز کو شیئر اور کمیٹس لازمی کیجئے گا چلتے ہیں پلے لینڈ ایریا کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ پلے لینڈ ایریا میں کون کون سے جھولے آویلابل ہیں تو چلے دوستو چلتے ہیں تو جی دوستو سب سے پہلے جھولا آتا ہے فنگو جو کہ بچوں کے لیے ہے ہورس رائیڈنگ جو کہ ٹکڑ اس کی بہت مناسب ہے صرف اور صرف سکتہ روپے تھوڑا آگے جاتے ہوئے ایک جھولا آتا ہے ڈرائگن جو کہ نام سے ہی خوفناک ہے یہ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے دونوں کے لیے یقصہ ہے تو حاضر ہے دوسرا جھولا جو کہ دمبو کے نام سے ہے جو کہ سپیشلی بچوں کے لیے ہے اور یہ ایلیفرنٹ شیپ میں بنا ہوا ہے بچے اس پر بیٹھ کر بہت انجوائے کرتے ہیں اور اس جولے کی قیمت بھی بہت مناسب ہے صرف اور صرف ایٹی روپیز تو پیش خدمت ہے ڈرائگن رائٹ جس کو دیکھنے کے بعد میرے دل میں ہوئی حل چل اور میں نے ٹکٹ لی اور اس رائٹ کو انجوائے کرنے کا فیصلہ کیا اوپر پہنچنے کے بعد گریگن رائٹ کو دیکھا اور ایک سیٹ دیکھی اور وہاں پر میں بیٹھ گیا جھولا چلنے کا انتظار کرنے لگا بہت پیرا بیو ہے تو دوستو فائنلی جھولا چل چکا ہے اور میں نے اپنے دل کو تھام لیا ہے کیا خ manifاہنچ سکت سوالی مدید اور آپ آمن کونس 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 sor پیش میکی طرق میک idee کہwards کونس جاب میکم 透 نمید میکم تو جی دوستو اس رائٹ کے دو اسپیل آتے ہیں دونوں ہی بہت خطرناک تو جی دوستو یہ ایک اور جھولا آپ کے سامنے ہے جو کہ بائک رائیڈنگ ہے جو کہ بائک کی ویلی بھی لگائی جاتی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور بچے بہت ہی اچھے طریقے سے اس میں انجوائے کر سکتے ہیں اس کی ٹکٹ بھی بہت مناسب ہے صرف اور صرف سیونٹی روپیس تو دوستو یہ ہے کریزی بس اس کے نام سے ہی اس میں بیٹھنے کا کریز انسان کو ہو جاتا ہے تو بچوں کی رائیڈ ہے بہت پیاری رائیڈ ہے کریزی بس کے نام سے اس کی ٹکٹ بھی مناسب ہے جسٹ ایٹی روپیس لوگ سلائٹ کو دیکھنے کے بعد میرے دل میں خیال آیا ہے کہ چلو یار آج ایک رائیڈ لوگ سلائٹ کی دوبارہ سے لی جائے تو لوگ سلائٹ لینے کے لیے سب سے پہلے ضرورت پڑتی ہے ٹکٹ کی ٹکٹ کاؤنٹر پہ پہنچا تو اس کی ٹکٹ بہت ہی مناسب تھی جسٹ سکسٹی روپیس تو میں نے ساٹھ روپے شاپ والے کو دیئے اور وہاں سے ایک ٹکٹ لی اور اپنے سفر کی جانب روا دوا تو جی دوستو میں بیٹھ چکا ہوں لوگ سلائٹ میں اور ریڈی ہوں آگلے سفر کی جانب دوستو دیکھتے رہیے گا اس سلائٹ کو بلکل بھی مس مت کیجئے گا کیونکہ یہاں سے باہر کا ویو اور لوگ سلائٹ کی رائٹ بہت ہی زیادہ آؤٹسٹینڈنگ فیبولیس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کتنا انجوائے کر رہا ہوں اس رائٹ کو اور بہت ہی مزا آ رہا ہے تو جی دوستو اب فائنلی ہم لوگ سلائٹ کے پاس پہنچ چکے ہیں اور ہم اوپر کی جانب جا رہے ہیں اوپر جاتے ہوئے آپ کو بڑا مزا آتا ہے مگر تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے کیونکہ سلائٹ لینے کی طاقت بہت کم لوگوں میں ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے تو کمزور دل والے اس میں بیٹھنے سے گریز کریں دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ مجھ پہ کتنا سارا پانی گر چکا ہے کیونکہ لوگ سلائٹ ہے تو زائسی بات ہے پانی تو آئے گا لوگ سلائٹ کا ایک ویو چیک کریں کہ کتنی سپیڈ سے نیچے آتی ہے تو حاضر ہے ڈسکو اسٹار رائیڈ جس کے نام سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ڈسکو اسٹار سے بنی رہی ہے بہت پیاری رائیڈ ہے لوگوں کا شور سننے کے بعد میں نے بھی ڈیسائیڈ کیا کہ یہ رائیڈ بھی دی جائے تو پہنچ گیا آپ کا بھائی اس رائیڈ کو انجوائے کرنے کے لیے اس رائیڈ کے بھی دو سپیل ہیں ایک پارورڈ اور ایک بیک ورڈ تو اب بھائی ہے بیک ورڈ کی تو یہ بیک سائٹ پر رائیڈ چلے گی یہ میرے ماموں کا بیٹا اور میرے ماموں کی بیٹی ہفسہ رائیڈ کو انجوائے کرتے ہوئے تو موجود ہے بچوں کی الیکٹرک کار جو کہ بہت پیاری رائیڈ ہے بچوں کے لیے تو یہ ہے وینچور جس کی ٹکٹ ہنڈرڈ روپیز ہے اور یہ کہ 3D انیمیشن بس ہے جس کے اندر بیٹھنے کے بعد آپ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں ایک ایلگی دنیا میں آپ کو یہ باہر سے ہلتی بھی نظر آرہی ہے مگر اس کے اندر بیٹھنے کے بعد اس رائیڈ کو اچھے سے انجوائے کیا جا سکتا ہے ہم نے اپنے جھولا دیکھا بریک ڈانس جو کہ ہمیں بہت اچھا لگا تو ہم نے سوچا کہ چلو اس کی ٹکٹ لیتے ہیں اور اس کو بھی انجوائے کرتے ہیں تو میں نے لی چار ٹکٹ اور پہنچ گیا بریک ڈانس جھولے میں تو فائنلی بیٹھ گیا میں جھولے میں اس کی رائیڈ کے لیے اور اس جھولے کی رائیڈ سٹارٹ ہو چکی ہے دل تھام کے بیٹھئے بہت ہی زارہ ڈینجرس آئی ہے مگر ہم نے پھر بھی رسک لیا کیونکہ ہم نے انجوائے کرنی ہے اس کی رائیڈ آپ صرف آوازوں سے اندازہ لگائیے گا کہ جھولے کی رائیڈ کتنی ڈینجرس ہے تو پیشے خدمت ہے تڈاڑا جو کہ بہت ہی پیارا جھولا ہے جس کی ٹکٹ جسٹ نائنٹی روپیز کی ہے اور اس کی رائیڈ بھی بہت پیاری ہے مگر ہمیں اتنا اچھا نہیں لگا تو اس لیے ہم نے اس کی رائیڈ کو انجوائے نہیں کیا آج ہم نے وزرٹ کیا ہے سندھ بات کا اور بس لاس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پارک بہت اچھا ہے یہاں کا انوائرمنٹ بہت پیارا ہے بہت پیارا ہے لازم میں آپ سب کو ایک ایڈوائیس ہے جو میرے ساتھ ہوئے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو بریک ڈانس جھولا میں جو میری بیک سیٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی ڈینجرس ہے اس کو لینے سے پہلے آپ کم سے کم میڈیکل اپنا لازمی کروائیے گا اور انشاءاللہ حضر ہوں گے نیکس ٹائم ایک نئے کونٹینٹ کے ساتھ دعا میں دکھے گا اللہ حافظ و نکیبان